موسیقی اللہ دا قرآن فرمائے انما یرید اللہ بے شک اللہ ایراتہ فرمائے یا فرمائے گا حدیث انمان ایک میرا ایراتہ ہے ایک قبلہ علامہ دیل مشتاق سلطانی دا ایراتہ ہے میرے نبی دے دیوانے ساٹا ایراتہ پورا ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا پر رب دا ایراتہ کسا ایراتہ ہے اللہ دا قرآن فرمائے انما امرو ہوں اینا عوض شیئے ای یکو نہ لہو کواں فیئے کو عجیزانے من اللہ دا قرآن فرمائے جدو میں کسے شیئے دا ایراتہ کرنا وہاں میں کہنا وہاں ہو جا آفایا کور ہو جانی ہے اللہ نے فرمایا میں ایراتہ کی تیانا کا دا ایراتہ فرمائے لے یو دے بانکو مر جسا لیو یو دے بانکو مر جسا آہا لالتائی لیو یو تہیرا کم تہیرا فرمایا میں پاکی نو دور لے جاوا پلی تینوں پراہتا دیاں مولا کی نا کولو فرمایا اہل بائی اپنے یار دے کھارو والیاں دو وائیو تہیرا کم تہیرا فرمایا میں نامو اینج دا پوک رکھے آئے اینج دا شکرہ رکھے آئے جی میں پاک رکھن دا کے وہ نن کھانے والے ہو وہ مطلب کیے رب کائنات نے فرمایا میں اپنے نبی دے کھارو والیاں دو اینج دا پاک رکھے آئے جیڑا یوں نہ دے قریب آئے گا جیڑا یوں نہ دے نیڑے آئے گا جیڑا یوں نہ دا غلام بان جائے گا جیڑا یوں نہ دا کمی بان جائے گا انہوں کا رو جائے گا میں اینہ پاکاں دے صدقے انہوں بھی پاک کر دے با عزیز آنی کرامی رب کائنات نے فرمایا انجدہ پاک رکھے آئے کیتا نہیں پاک رکھے آئے کیتا نہیں کسے بندے نے بھی کھورک ہو سکتی سی کہ سایہ تو پہلے ہو پاک نہیں سن سوال کر سکتا اسی نا کہ آئے اس آئے تو پہلے نہیں پاک سن عزیز آنی کرامی توجہ فرمایا جے میرے نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دے دیوانیوں بندے دا جسم نہ پاک ہو جاوے کپڑا نہ پاک ہو جاوے انہوں پاک کرنا پہند ہے کپڑے تے کوئی نجاست لاکھ جائے کوئی غلازت لاکھ جائے وہ پاک کرنی پہندی ہے لیکن مسجد جدو بھی بنا وہ پاک ہی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا میں ہر نپاکی ہر علائش دور کر چھڑی ہے نبی دے گھار والیاں تو نپاکیاں بڑیاں قرآن نے بیان فرمایاں میرے نبی دے دیوانیوں ایک نپاکی بھی چو ایک نپاکی عرض کرنا خون بھی پلیت ہے خون کی ہے بولے آجے خون کی ہے پلیت پھرے کپڑے تلاک جائے میرے کپڑے تلاک جائے جنہی دیر تک ایک در ہم تو زیادہ خون ہوئے گا حکم شریعت دا کے تو وہ پھر نماز پڑھو اللہ دی بار گاہ چاہو انہی دیر تک تسی نماز نہیں پڑھ سکتے کپڑے پلیت نے خون پھیل گیا زیادہ ہو گیا عزیز آنے کی رامی مولوی دے سیرت رکھ قرآن تے مولوی نو پوچھ مولوی دا سمرمار دن میرے امام دا جسم بھی خون ہے امام دے کپڑے بھی خون ہے امام دا امامہ بھی خون ہے میرے امام نے پڑی نہیں پڑھائی ہے امام پڑی نہیں پڑھائی ہے یا تے منو نچ خون نہیں تے یا اے من تیرا ہو رہے تے انہا دا ہو رہے مولا علی دی پنڈلی ویچ واج گیا تیر صحابہ نے کڑھن دی کوشش کی تی عرض کی تی پیڑھوں دی پچھے ہو جو پچھے ہو یا لی انو کڑھنا بھی ہے فرمایا جدو میں نماز نہیں تینا تے کڑھ لیا جی کھچ لیا جی یا علی جدی پڑھنائیں انو کدی ویکھیا ہوئی جے آپ نے فرمایا علی انہیں دیر تک کدی سیر ہی نہیں چایا جنہیں دیر تک کو نظارہ نہیں کرانا کدی انہیں دیر تک سیر نہیں چایا عزیز آنے گرامی مولا علی سرکار نے نماز پڑھی صحابہ نے تیر کھچیا مسلحہ بھی خون علی دے کپڑے بھی خون کوئی بندہ یہ نہیں وخوا سکتا کہ علی نے نماز دوبارہ پڑھی ہوئے کیوں تیری اوریں انہیں دی سرکار نے پیالے اس خون دیتا ہے کہ حضور دا صاحبی ہے فرمایا اس خونوں نا کیتے محفوظ جگہ تے رکھا مطلب سی مٹی کھو دب کے مٹی پاکے تے واپس آجا اس میرے نبی دے نائنے نا انجھ پیالہ پکڑے آئے تے سوچ دا اکل کہن دیئے کہ خون روڑ دے پلی تے اس کہن لگیا کہ جیدہ کلمہ پڑھنے نا او دا خونی جیدہ نا پیار کرنے ہوں دا خونی عزیزہ نے کہنے ہمیں اکل کہن دی روڑ دیش کہن دی نہیں روڑنا نہیں ہے کی کرنے دیک لائی پیالہ مو نہ لائی تے پی گیا حضور دی بار گئے چاہیا میرے نبی نے برگایا خون کی خون تے راہے او دے کسے دے پیرہ جاہے میرے عشق نے گوارہ نہیں کی تا لاج پالا میں پی گیا وہاں ننکانے والے ہو میرے نبی نے نہیں فرمایا جا نہا کے یا جا گسل کر کے یا جا کلمہ پڑھ کے یا اے نو نو میرے نبی نے فرمایا مدینہ بولے ہو جی آکا فرمایا اگر کسے ٹردہ پھر دو جنسی بے کھنائے میرے نائنوں میں خلا عزیز آنے گرامی میرے نبی سرکار دے دیوانے اور توجہ فرمایا جو جدیاں رگاں ویچ نبی دا خون کی آئے حضور نے فرمایا جنسی ہے کی فرمایا ہے جنسی ہے حالانکہ کھبا پاسا مارا ہوندہ ہے فطرتی طورتے لیکن آج تکڑا جے ہاں جی تسیہیں جی بیٹھے ہو ماشاءاللہ میرے بنی کرو نا توڑی سبحان اللہ بولو پر تھی رگاں ویچ خون گیا حضور نے فرمایا جنتی ہے حضور پاک دا خون حضور پاک دا خون حضور نے فرمایا جنتی ہے عزیز آنے من میرے نبی نے فرمایا جنتی ہے میں نو ناملوانیاں دی سمجھ نہیں ہوں گی جیڑے صد کے دیاں روٹیاں نو پھائی لاکے بیٹھے نے گلہ کر دے نے جن نبی کے والدینی مانا لے نہیں نے میں کہے مولوی جی تیرا خانہ خراب ہوئے سرکار دی امت نو لڑا رہے ہیں میں کہے کملیا جیس صحابی دیاں رگاں ویچ نبی دا خون جاوے اوہ تے جنتی ہے جیس نبی دیاں رکا دے اندائے حضرت عبداللہ دا خون چلدہ پہ آئے اوہ جنتی کیوں نہیں ہے نبی دا خون چلدہ پہ آئے کوئی بندہ حضور دے مائی باپ دے بارے شک کرے کوئی لوز الفاظ بولے کوئی مٹھا جملہ بولے اوہ سبے ایمان بندے نال ساڑھا تعلق ہو سک دا نہیں حضور دے ماں پہ اور توڑے ننکانے دا سرمایہ افتخار الہسن عشمی رامت اللہ تعالی لے آپ ایک جملہ فرمان دے سن آپ فرمان دے سن اگر حضور دے ماں پہ ایمان آلے نہیں تیجے کوئی ایمان آلے جمعی کوئی تو میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے ہو اللہ نے فرمایا ہر پلیتیاں دور کر چھڑیاں نے ننکانے آلے جملہ ڈار کے بولن لگیاں کوئی گان نہیں میرا وڈا بھائی ہے اوہ دی محفلے توجہ فرماؤ اللہ نے اپنے محبوب دے کارانیاں تو پلیتیاں بھی دور کر چھڑیاں نے تے پلیت بھی دور کر چھڑے پلیتیاں بھی تے پلیت بھی دور کر چھڑے میرے نبی سرکار دے دیوانے ہو حضور دے سرکار دی وفاداری کام مہونی ہے انہ دی محبت کام مہونی ہے میرے نبی دے دیوانے ہو ساٹھا کی دائے عزیہ لے پیک دے بھی نوکران صحابہ دے بھی کمیان سرکار دیا دے بھی غلامہ ساٹھا کی دائے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضرورے نے نا یار اینج نا کرو ننکانے آلے ہو شاب پر دو دو لے جاندے ہو آواز نہیں کڑ دے پینا رشتے ضرورے نے نا یار ضروری نے دن حشر نو بخشے چھے لئی لا جبال ضروری نے دن حشر نو بخشے چھے لئی لا جبال جنو لا جبال ضروری نے دن حشر نو بخشے چھے لئی لا جبال اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم سرکار دے دیوانیوں حضور دے دیوانیوں حضور نال پیار کرنا نبی دے گھرانے آلے اللہ نے پاک بنایا ہے پاک رکھے ہے کوئی پلیتی بھی ہونا دے نیڑے نہیں آسکتی کوئی پلیت بھی نیڑے نہیں آسکتا کوئی پلیت بھی نیڑے نہیں آسکتا حضور نال پیار کرنا اور ہمیشہ یاد رکھے آجے جیڑا بندہ انہ نال پیار کر دے نا پھر حضور اس بندے نال پیار کر دے اس بندے نال پیار کر دے نا ایک بچہ نا گلیچ جا رہا ہوئے گلیچ بچہ جا رہا ہے تے بچے واہ واہ سارے کھیڑ دے پہنے ہیں تے جدو وہ بچہ ویکھیا نا میرے نبی نے جا رہے ہیں میرے نبی نے قریب بھلایا میرے نبی نے فرمایا میرے نیڑے آیا بچہ میرے نبی دے نیڑے آیا میرے نبی نے متھا چوہیا میرے نبی نے یوں موسی نے نال لایا سہابہ یل کر دے نے سوڑے آیا بچے ہو اور نہیں بڑے میں پر تسی یہ دے نال پیار کر دے آیا وجہ کیے میرے نبی نے فرمایا سہابہ اے بچہ میرے حسین لاہیار اے بچہ میرے حسین لاہیار میں تاں پیار کرنا ہاں تاں محبت کرنا ہاں جدو میرا حسین چل دائے اے پیرا نال جڑی مٹی لگ دیئے اے بچہ اے مٹی چاندہ اے جمدہ اے متھے نال لانا اے اے بچہ میرے نو بڑا چھکا لگ دائے اے بچہ میرے نو بڑا پیارا لگ دائے اے حسین دائیار میں نو بڑا پیارا لگ دائے ننکانے والے ہو اگر کوئی بندہ جو پرے گیا میرے نن زیادتی کرے گا جملہ سنے آجے جدو میرے نو بڑا پیارا لگ دائے حسین دائیار شانہ والے حسین دائیار مقام آڑا ہے حسین دائیار مرتبیاں والا ہے اگر حسین دے یار اگر حسین دے یاراندہ پتا ہے تے اپنے یاراندہ نہیں پتا نبی دے توجہ فرماؤ جیڑا بندہ چوڑا دی پلیٹ تے تلکن آڑا ہے میری اس بندے نال گال لی کو نہیں جیڑا بندہ دی ادھا تیتر تی ادھا بٹیر شورہ حلال تے ہڈیاں حرام اوہ سبندے نال میری کوئی گال نے جیس بندے کوڑو اپنے کاردی مکائی نہیں نہ جان دی اوہ صحابہ تیہ لے بیٹ تے گل کر دا ہے نہیں گال سمجھے جیس بچارے نوں دوجی واری سالہ نوی جنہی دیر کارڈ نام خواہے کرو نہیں لابدہ اے میرا شناکتی کارڈ عزیز آنے گرامی میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا لے ہو جیڑا بندہ ایس حضور دے ممبر تبہہ کے تو انہوں لڑاوے نا آپسے چاہے اوہ سب تو وڈہ لانتی بندہ چاہے اے حضور دے ممبر تبہہ کے لڑاوے کیونکہ حضور لڑاوے نہیں آئے ملاوان آئے نا ملاوان آئے نا الحمدللہ اسی سارے انہوں میں نا لے ہاں سارے انہوں پیار کرنا لے ہاں ساڑیاں دو میں اکھاں ٹھیک نہیں دو میں اکھاں ٹھیک نہیں مثال ارز کرتا جاوے انگلتوں نے سمجھے چاہے جاوے علامہ دیل صاحب کسے بندے نا پیجن جا یا رویک کیا باہر کوئی بزار کھل ہے یا نہیں وہ بندہ جاوے ویکھن آجتے آکھے جی علامہ صاحب سجے پاسے آلیاں ساریاں دکانہ کھلیاں نہیں تے خبے پاسے آلیاں ساریاں باندھنے خلافی اکل گالک کر رہا ہے کہ سجے پاسے آلیاں ساریاں ہی کھلیاں نہیں تک خبیاں ساریاں ہی باندھنے علامہ دیل مشتاق صاحب کسی سے آنے بندے انہوں پیجن جا یا رویک یا بندہ کی آنڈا ہے اوہ بندہ پھر خلاف توقع بات کرے جی اوہ آکھے جی خبیاں ساریاں کھلیاں نہیں تے سجیاں ساریاں باندھنے اس بندے نے پریشان ہو جانا ہے ایک کاندھا سجیاں کھلیاں نے خبیاں باندھنے ایک کاندھا خبیاں کھلیاں نے تے سجیاں باندھنے اے علامہ دیل مشتاق صاحب کی بلا کاری صاحب انہوں پیجن کاری صاحب جاؤ توسری وے کھو یا بندے کان دیکھیں ان کاری صاحب جا وانتے واپس آ وان یا کھن کاری صاحب اے نا دوہ بندیاں دا کونی کسور دو میں کانے نے ایک دی سجی آنکھ کانی ہے کھپی تو بیندھا ہے ایک دی کھپی کانی ہے سجی تو بیندھا ہے اے سنیا اپنے مقدرات ناز کریا کر بندے شانے صاحبہ بیان کر دینے اہلِ بیعت واری آنکھ باندھ اہلِ بیعت دی شان صاحبہ واری آنکھ باندھ کوئی صاحبہ دی شان بیان کر کے اہلِ بیعت دی گستاخی کر دائے کوئی اہلِ بیعت دینہ محبت نہ دعوا کر کے سامانو پوک دے سنیاں اپنے مقدرات دے نااج کرے آ کر در نبی دے دارالے ہیformی گلہمیں نبی دے دارالے ہی Punch رہou رہو رہو رشاع رہو مجھ میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے میں نے ممبر رسول دیکھا سمجھے عمل تھوڑے بھی ہوئے تھے اللہ ماف کرن آڑا جے انہوں کون پوچھن آڑا کوئی پوچھ سکتا ہے ربن لیکن اقیدہ انجو یا نا ڈاما ڈول آج امرود لمن جاوو نا تر ننکانے دا اسی سال آلا بابا بھی آن دا ہے اے چھابے آڑے آ کچھے نا پامی کچھے امرود آن دا کونی مول لے تے کچھے اقیدے دا کی مول لوں نا کچھے امرود کوئی نہیں لیں دا میرے نبی کریم سرکار دے دیوانے میں میرے نبی حسین بادشاہ واسطے سواری بنے اس حسین بادشاہ دی عظمتنو کروڑا سلام نے حسین بادشاہ دا نام آوے سنیا دا سینہ ٹھار جاندہ ہے اور ایک آل مان لگو اسی دا دیں حسین حسین کرنا لے نہیں اسی اون بھی کر دے پہیا اسی آج بھی کر دے پہیا ساڑھا پل پل ہر پل جینا بھی حسین آج دے مرنا بھی حسین آج دے اسی آج بھی کر دے پہیا اور الحمدللہ کر دے رہاں گے ساڑھے بال بھی کر دے رہاں گے اوس حسین دی عظمتنو کروڑا سلام جی دے آست نبی دے سجدہ لمبا کیتا ہے اندھن بھی سواری بنے چاہے گل میں سنانی ہے انصاف تسی کرنا ہے میں لڑاون نہیں آیا میں لانت پانا فرقہ واریت پھیلانا لے بندے تھے لیکن سانویت آکینا سیئے دس یہ کیسی کہوڑا اسی کسے انہوں نہیں چھیڑ دے کسے خسمان دا سیر کھاوڑا لیکن مالی دا کام میں اپنے بوٹیاں گوڑی کر دے رہنا میں بطور ایک دین دادنا خادم ہون دے پیک تالبے لمحون دی حیثیت دنال گوڑی تان کری دی بوٹے دی راکھی تان کری دی کیونکہ کالی مکھی بھی ہے تی چٹا تیلا بھی ہے نہیں کہا سمجھے اسی تاکے باچ جاوے سنڈی تو باچ جاوے بوٹا اے سارے بوٹے بیٹھے نے ساڑے جی عزیز آنی گرامی حسین بادشاہ واسطے نبی پاک نے سجدہ لمبا کیتا حکم میں تین تشبیہ پڑھو پانچ پڑھو سات پڑھو نو پڑھو یارہ پڑھو تیرہ پڑھو تیرہ انف اس تو اگے نہیں جا سکتا جی علامہ صاحب میں وہی مسئلہ جی تیرہ تو اگے نہیں جا سکتا نبی نے تین پڑھو حسین مورِ نبوت کانڈ تے پانچ اتے سات حسین بادشاہ بیٹھن نو یارہ تیرہ عرض کیتی یار اللہ اگے جاوہاں تے تیرہ قنون ٹوٹ دے پچھے آوہاں تے حسین ڈگ دے کی کرا اللہ نے فرمایا محبوبہ سجدہ لمبا کر دے نماز بھی میری یہ تے حسین بھی میرا ہے ہائے لمبا کر دے نماز بھی میری حسین بھی میری عزیز آنی گرامی عوص حسین دی عظمت و عسین سلام کرنے میرے نبی نماز پر پڑھ رہے ہیں نزحت المجالیس ایک امدت تحقیق دو بڑیانے دو حضور نماز پر پڑھ دیں پچھے صدیقی اکبر آئے 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 صدیقی اکبر سرکار پچھے انہوں نے دل لے خیال ہے پتہ نہیں حضور باقی رہا ہے یا نہیں رہا خیال ہے لیکن وہ آج دا مقتدی نہیں سی نا پچھے اس امام دے جدہ جان دا جان دے اللہ اکبر نہیں نہیں سمجھے بات صدیقی اکبر آئے سرکھا جی میں نبی اگر ویند آئے آئے پچھے ویند آئے ثوڑ جا مٹھا بولو سبحان اللہ آئے 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 انہا دا قیدہ سرکھا جی میں نبی اگر ویند آئے آئے پچھے ویند آئے تے نبی دلان دی ہمیں جان دا میرا صدیق بادشاہ نکلیا صاف دے وچھو کہ میں وضو بنالا مان مسجد دوبار نکلے نے عزیز آنے من ایتھے رین دی چھیڑی نا ایتھو مدینے ٹور جائیں تو اچھے سارے آمین آکھیں نہیں کدھے گریب ٹوری نہ جائے میرے نبی کریم سرکار دی دیوانے حضور نل پیار کرن آلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعال آن آپ نکلے نے مجھو کرن آستے ایک بند دے ہاتھ ویج پانی آل 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 آئے ایک دے ہاتھ ویج تھال میرے نبی دی دیوانے پوچھ دے نے ابو بکر دی کتر جار حضرت ابو بکر شدیق نے پرمایا سرک جو کرن آستے جار آ آ آ سرک لگ سرک سرک بڑی دو رو آئے گوان تو بھوزو کران آواز سے حضرت ابو بکر شدیق نے مجھو کیتا تھال آل بیلی نے تھل تھال رکھ یا میرے نبی دی دی وان سرک بکر شدیق جماعت نال رڑے نے ایک کرکات مکمل نہیں ہوئی نماز پوری ہو گئی میرے نبی نے شدیق ولو گیا مذکر میرے نبی نے فرمایا صدیق اکبر جی آقا کرمایا گال تو دس نائے یا میں سن آج کردنے لاج بالا میر بانا سن یا تانو سارا ہی بتائے لیکن پریشان سن یا ایک گال جی سمج نہیں آ رہی میرے نبی نے فرمایا سن شدیق اکبر بول کوئی گال ارج کردنے سون یا تھا لالا بیلی پانی آڑا بیلی میکائی 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 سن اس میرے گوڑے نپ دائے ارج کردنے لاج پانی رکون لمبا کردنے تیرا یار غزو پیا کردنے اگر ایک بندہ نہ بولیا میں چھڑ کے ٹور جانا جے میرے تیرا جی ریا جے میرے نبید دیوانی میرے آقا نے فرمایا اے صدی کے اکبر جی اک پروایا اس را فیل میرے کو ڈے نپ دا پیا میرے کو لمبا کردی تا میرے کو لمبا کردی تا ننکان یا لے تی دی واس تے نبی سجدہ لمبا کردائے حسی یو دی بی غلام جی دی واس تے نبی رب لمبا کردائے حسی یو دی بھی غلام نعرہ تکبیر نعرہ بس عالی نعرہ نعرہ ختم نبو نعرہ نعرہ ختم نبو نعرہ 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 صدا کردائے ڈالے صدا کردائے کربلا کشا حسی نعرہ 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 اللہ سب کیا بات میرے نبی سرکار دے دیوانے ہو حضور نعرہ بندے نائن صافی کر دینے حقیقت بات ہے اے اے مالکان دی وانڈ تقسیم کہ کسے نو اپنا بستر دے چھڑ دے تکیسے دے موڈ یہاں دی آ جانگا ہے سمجھ رہو بات اے اون مالکان دی میر بانی ہے ار صحابی دے اپنا مقام ہے تے جیس بندے کو تکڑی ہووے نا او لانتی بند ہے فلانے صحابی دی انہی شان ہے میں کہے پتہ نہیں تیرے کو لکیڑا ترمانی تر آگے عزیزانی کرامی مالکان دی اپنی میر بانی ہے کسے نو مسلح دے چھڑ دے اے اونہ دی میر بانی ہے ایک بندہ کہن لگا جی مولا علی دی بڑی شان ہے میں کہے جی کی میں کہن لگا جی سیرے بان کے نبیہ لگیا ہے میں کہے جی ساڑھا سینہ چوڑا ہویا ہے سننی راضی ہویا ہے اس گالتے الحمدللہ اسی راضی ہیں اس گالتے مولا علی نبیہ السھیرہ پا کے گیا ہے میں کہا گال پوری کر کہن لگا جی پوری گال کیے میں کیا تو تینوں احمد رازاد نوکر دستے احمد رازاد نوکر دستے کہن لگا جی مولا علی دی بڑی شان بڑا مقام سیرے لا کے نبیہ لے گیا ہے میں کہے کملے آوام نو لڑانا چھڑ دے اوہ سلیدی بڑی شان اے بڑا مقام ہے جیڑا سیرے لا کے نبیہ لے گیا ہے میں کہے اوہ اس مان ایک نیدہ مقام کون سمجھے گا جیڑا ایک باری نہیں دو باری نبیہ لے سیرے لا کے گیا ہے جیڑا دو باری نبیہ لے سیرے لا کے گیا ہے میں کہیا جرہا یگلی گال سوڑ میں کہے اوہ میرے نبیہ دے دیوانیوں میں کہے اوہ اپو بکر دے ایو مردی شان نو کون جانے جنہ والے نبیہ زیرے لا کے آیا میرے نبی کریم سرکات دو اینا جا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے اگر ایک گالب برداشت کر لہو ہے تو بول دیا سبحان اللہ وہ خامن دا ذمہ دارا منامن دا نہیں مندہ تے خسمان دا سیر کھا دے کچھ لیکن وہ خامن دا ذمہ دارا علی دی بڑی شان عثمان پاک دی بڑی شان نبی وال سیرے لا کے آئے حضرت ابو بکر تے عمر پاک دی بڑی شان ہے نبیہ نوال سیرے لا کے آیا ہے میں کہی او سمردہ کی مکان ہے او سمرد کی شان ہے جیڑا سیرے لا کے ہو یلی والی آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسی بابا جی ایک نو نہیں مندہ ناڑے سانیاں جنو جنو منوایا ہے اسی اونو انو مندہ ہے سادہ کی دا تے ایمان سن سنی دا کی دا اے منکری جیدے دل دے اندرے نہیں جے عشق صدیق ونیدہ اوہ بھی جان ایمان تو بیلا جیڑا تشہ منہ یو مرے جریدہ جنت یو بھی کدے جا نہیں سکتا جنو پیار نہیں سمان ہے غنیدہ آزم یو تے اے بٹا کفر ہے جیڑا نہیں ہو بدار ہے علیدہ اللہ اللہ اکبر جننی دے تک صدیق اکبر دا پیار دے لے چنانا ہویا اللہ دی کس ہمیں وہ بندہ ایمان آڑا ہے حقیقت بات ہے جننو اللہ نہیں جا سنجھے ابو بکر پاک پچھے اللہ نمازہ پڑھی ہیں اور اے مسئلہ شریعت دا کے مقتدی دا امام دے بارچ عقیقت خیات سچا ہوئے ٹھیک اوی تو تاں نماز ہوں دی ہے اور پچھ اگے امام نماز پڑھا آ رہے ہیں تُسری امام صاحب دے بارچ کچھ براک تو نا تو ہاں نماز نہیں ہے نماز جن علی امام منی ہے جن ہی دیر تک صدیقی اکبر دا پیار نہ ہویا حضورت دیوانیوں سرکارنا محبت کرنا لے غار علی غات حجرت عدیل بھائی تو اڈی بڑی تو وجہ چامانگا حضور پاک بار نے حضور پاک نے قیام فرمایا صدیقی اکبر نے عرض کیتی حضور میں اندر جاوا میں اندر نہ پہلو غار صاف کرانگا صدیق اندر گیا صدیق نے اندر ستھرا کیتا اندر صاف کیتا عرض کیتی سونیاں آجو 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 اے کمڑیا اگر چاہتا ہے نا تیرے اندر نبی آوے تے پہلے صدیق انہوں لاؤں صدیق پہلے اندر آوے گا تے صدیق تیرا اندر ستھرا کرسی صاف کرسی تیجھے تو صدیق آ گیا نا تیجھے تو صدیق آ گیا نا تیجھے تو نبی آ جائے گا ایک جملہ عرض کرنا ہے عزیز آنے مکڑی میرے نبی نے ویکھیا صدیق نے بڑا پیار کیتا ہے بڑی محبت کیتی ہے مکڑی نے جاڑا لادی تاک بوتری نے انڈے لائے نبی تے صدیق کتے غار دے اندر چلے گئے میرے نبی نے فرمایا صدیق آج تو میرے نالے لج پالا میں تیرے نالا میرے نبی نے فرمایا اوہ شدیق سن لے جی آقا فرمایا تو میرے دشمنہ نو غار دے نیان دیتا ہے میں تیرے دشمنہ نو مزار دے نیان دیوا چیہاں بات کرتے ہیں برمایا تو اینا نگارت نہیں آن جد میں اتھے نہیں آن لے نہیں سمجھے گا اللہ ہے تو برکریہ اقیدہ پکا کرو یار اپنا اقیدہ ہی کام ہونا جے ہر بندے نو پتا میں اقیدہ کو آجی سنا ہوں اللہ ہر بندہ جان گا اقیدہ پکا نہ ہو یا پانڈہ روڑ جانا کتہ بھی دو بومیاں تے بوے تے انہوں روٹی نہیں پہن دی نہیں گا سمجھے ایک بووے تے بوے سائن روٹی پانڈے جرد جدہ رہنگا تیر سے واسطے اقیدہ اپنا مضبوط کرو پکتہ کرو حضور دی بار گا چکمیاں بیوی آئے ایک نار بچہ ہے آہ کے ارز کر دیں یا سلیلہ ہے جہاں میرا خامد ہے میرا بندہ ہی نا میرا تشاک کردائی کہ پتر میرا نہیں ننکانے آلے وہ نہیں سمجھے یا جملہ تسی اس بیبی دا یہ اقیدہ سیکھ نبی شجرے بھی جان دائے آئے 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 اس بیبی دا اقیدہ سیکھ نبی شجرے بھی جان دائے نبی نوں پیومان دا بھی پتہ ہے نبی نو پیومادہ بھی پتا ہے حجو نے فرمایا بے جا مسئلہ تیرا علکار دینے بندن فرمایا تو بے جا عزیزانے میں او درو میرے آقائی ماں میں حسن آئے نے بچہ کھڑا ہو گیا بچہ کھڑا ہو گیا بچہ کھڑا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا بی بی اے اوے بندیا مبارک ہو بھی مبارک ہو بھی عرج گھرد نے سونے آنکھا دیا مبارکہ میرے نبی نے فرمایا اے بچہ حلال دائے اے بچہ حلال دائے اے بچہ حلال دائے عرج کی تھی سونے آنکھ کی میں پتا لگیا ہے اے بچہ حلال دائے میرے نبی نے فرمایا جیڑا حرام دہون دائے اے بچہ حلال دائے اے بچہ حلال دائے جیڑا حلال دائے اے بچہ حلال دائے تھی اینا اللہ تینا اید نال اٹھاوے تیزانو امام حسین نال اٹھاوے میں کہوں دا قصور آج تک اور قیامت تک لانتا پہ رہیان جزید تے اور قدی توڑے علاقے چاہے کوئی غلام جزید کونی لیکن تو انو گلی گلی غلام حسین ملن گے گلی گلی غلام حسین ملن گے میرے نبی سرکار دے دیوانو حضورنا پیار کرنا لے اور اسی الحمدللہ امام سنو دی منن نالے اسی دوانو منن نالے اور امام سنو دا مقام زیادہ اے وڈا بھائی ہے سواہم اللہ توڑا دل ہوئے تو میں ایک دو گلہ سنا دیوانو ہاں جی عزیز آنے گرامی امام حسن پاک نے اعلان کیتا جی میں آجتے چلنے آتے کنے کنے جانا ہے کنے کنے جانا ہے عزیز آنے گرامی امام حسین بادشاہ نے سنیا فرمایا میں بھی جانا ہے آپ دا چاچے دا پتر حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے جوزور میں بھی جانا ہے آپ نے فرمایا میں سواریاں تو کونی جانا جے میں پیدل جانا جے پیدل جانا ہے حضرت عصیبی توڑے ناڑ پیدل جانا گے سواریاں بھی موجود ہیں سب کوش موجود ہے لیکن فرمایا عوضہ کار جانا ہے تو چاڑ کے نہیں ٹور کے ٹور کے جانا گے میرے نبی دیوانیو ننکانی آلیو دسی آجے جوزہ تجھے تھاک جاؤ میتی آج ہینڈ بریک چھڑی ہوئی جے حقیقت بعد ہے میں خطیب بان کے نہیں آیا کوئی کہ آکھے جو خطیب بان کے نہیں میرا ویر اللہ انہوں سلامت رکھے انہوں جدو آکھنا ہے تقریر میں اوہ دو ہی باس کرنی جے پاہ میں توڑی بھی باس ہو جاوے تھے میری بھی ہو جاوے اے دو جدو اشارہ ملنا ہے میں اوہ دو ہی تقریر چھڑنی سبان اللہ عزیز آنے کے نامی ٹور پیتنو بھائی آج واسطے پیدل خجورا تھوڑا جب پانی لیا تے جون لیا چلے گئے راستے دی اندر تو انہوں پتہ ہے جیڑا بندہ سہرہ دا سفر کر دا ہوئے نا ریتلے اللہ کے دا ماشاءاللہ تُسی پینڈ لوگ دے بندے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ ٹور ٹور کے پیاس بھی زیادہ لگ دیئے پوکھ بھی زیادہ لگ دیئے ٹھیک ہے سہرہ چل دے رہے چل دے رہے چل دے رہے پیاس بھی زیادہ لگی پوکھ بھی زیادہ لگی پانی بھی موقعی خجوراں بھی موقعی انہوں ٹردے ٹردے آئے نا تے امام حسین نے عرض کیتی لالا پیاس لگ گئی ہے تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نا آپ نے جدو انہی گال کیتی تے امام حسن پادشاہ نے انجھے نظر ماری تے او تھے نا ایک ککھان دی کلی ہے ایک ککھان دی کلی تے جدو ویکھیا آپ نے نا آواز دیتی فرمایا ہے کوئی اندروں نا ایک مائی آئی او آپ دے چیرے علی ویکھی جان دی ویکھی جان دی ویکھی جان دی تک ہی جان دی ہے کہنے لگی پرانیں تے میں بڑے بڑے ویکھینے پر انجھ دی آج جائیں چیرے علی ویکھی جان دنے توڑا ضاؤ کو بیتے میں کسے بابے دی زبانی عرض کر لیں چیرے علی ویکھی جارے انر نیڑے کسر آڑا بابا پہ رہے چلوے دی گال کر لیں عزیز آنے من چیرے اللہ رہتھی جاریے تے گصور دے بابیدہ کلم گولیا آپ برما دینے تیرے چیرے تو نہ نظرہ داما تیرے بچو رب دی سدا تیرے چیرے تو نہ نظرہ داما تیرے چو رب دی سدا دلے کردائے میں تینوں میں کھی جاما حلا ما دین جڑے بندے نہیں پہ بول دینے میرا دل پیا کردائے میں تینوں میں کھی جاما تیرے بچو رب دی سدا عزیز آنے من امائی بکھی جاریے میرے آقا امام حسن بادشاہ نے فرمایا امام پیاس لگیے مائی کہن لگیے دے سونے پر آنے آئے نے میرے کاردے اندر پانی کوئی نہیں ہے مائی نظر ٹور دی ٹور دی کلے تے پئی کلے تے بکری بننی ہوئی ہے مائی کہن لگیے اگر کوئی بکریان چونڈاڑا کسے نوہن دیئے بے جاوے آپ بھی پی دے میں نوہی پی آوے میرا خاند بکریان چران گیا آئے ساٹھی روپینے سی صبح کھا لینے یا پی لینے یا لیکن جدو بکریان چران کے واپس ہوندہ ہے پھر سی روٹی پانی کرنے یا میرے آقا حسین نے برطن پکڑیا بسم اللہ کڑی بکری چوئی مائی نوہی دو دیتا آقا حسن نے بھی پیتا ہے حسین بادشانی پیتا ہے حضرت عبداللہ برجا پر بھی پیتا ہے میرے آقا ایمان حسن نے برمایا مائی نوہی دو دیتا ہے دو دنال رجا دیتا ہے مائی کہیں دیئے سوڑے او بکری حالال کر لابو بکری حالال کی تھی مائی کہیں دیئے میں جنگلی چو نکڑا لے مائی لکھنا لیائی شدادیوں نے فکری جیبا کی بھی مائی نے سالن بنائیا امامِ حسنوں مائی نے دعوت دیتی سونیاں آجا امامِ حسین نے وکھا دا حضرت عبداللہ بن جعفر نے وکھا دا آرام کیتا جان لگے مائی پوچھ دیئے وے سونیاں کسی وڈی گدی دے گدی نشین لگ دے ہو ساب زادے لگ دے ہو سید لگ دے ہو سونیاں کونوں فرمایا امامِ آجا تو ساڑھی دعوت کیتی ہے آجا تو سانوں خوایا ہے قدیم و قدیمی اسی سے انوں بھی دعوت کر کے دسانگے ہیں نبی دے کھالے کے نکر دے نہیں انہا جو تو خامد آیا نا بکری بیکھی پوچھ دائی تھے بکری سی انہیں کیا تو پاہ میں لڑتے پاہ میں نہ لڑ میں کھوا چھڑی ہے میرے کو ڈیا نہیں گیا انہیں آتھ مارے کہنے لگا نا کہنے لگی نا تو میں پوچھے ہی کو نہیں پتہ ہی کو نہیں کہنے لگا بکری بھی کھوا دی تھی پتہ نہیں کون سی کہنے لگی چھو پکار میں جو دونے گفتگو کر دی رہی ہیں نا انہیں دے چیرے علمیں دی رہی ہیں وہ چیرہ چوٹیاں دا ہوئی نہیں سکتا چوٹیاں دا نہیں ہو سکتا میرے نبی دے دیوانے حضورنا پیار کرنا لے یہ اللہ دے نظام ہوندہ ہے وقت پلٹا مار لیندہ ہے بڑی گال نہیں ہے مائی تے اوکھا ویلا آگیا بندے تے اوکھا ویلا آگیا صبح پک دیئے تو شامی کوئی نہیں شامی پک دیئے تو صبح کوئی نہیں اوکھا ویلا آگیا غریبی آگئی اور اٹھا دی لے دی چھکنی کٹھی کرنی سکانا بطورے بالن ویج کے نہ اپنا گزارہ کرنا جو دو مارا ویلا آجاوے نا پائی پائیاں کل وقت ہاں بٹا لیندہ نے پینا پینا نو چھڑ دیندہ یار یارا نو کانڈ کر دیندہ نے جو دو اوکھا ویلا آوے کئی بندیاں نے ازمایا ہونا ہے غریبی آگئی ہونا تھے عزیز آنے من مارا دیڑا گیا میاں زاکر لوں دینے پیڑا ویچوں ہے پیڑ اٹھا دی جس دانا میں غریبی کھنڈ کر گولو لانگے جانے سب رشتہ سب رشتہ کھنڈ کر دیندہ میرے نبید دیوانے مائی دے باپے دے اوکھا ویلا آیا آگیا مائی دے باپا غریب ہو گیا مائی دے باپے دیں کس مدنے اگڑائی لئی ٹوڑ دے ٹوڑ دے مانگ دے مانگ دے سپر کر دے کر دے مدینے آگے مدینے آگے میرے امام احسن نے مائی دا بازو پکڑیا مائی دا جدو بازو پکڑیا کھار لے گئے میرے احسن بادشانے مائی نو کھانا کھو آیا مائی دی خدمتی پی جدو مائی جان لگی مائی کہیں دیے شونے یا کونے تیرہ نا کیے میرے آقا امام احسن رضی اللہ و تعالیٰ نو آپ نے فرمایا مائی پھئی بلا چھٹی آئی لگ پال پریتا اے نوڑ دنے اے جنی با پھڑ دے پھر چھوڑ دنے اللہ دو ہزار بکریاں میں ادھر بیٹھا جی توجہ میرے لے ایک ہزار سونے دیاں شرفیاں مائی دی سیوہ کی تھی خدمت کی تھی مائی کہن لگی سونیاں میں چلنیاں بڑی خدمت کی تھی میرے آقا حسن نے فرمایا امام میرے ویر حسین دا حصہ ریندہ میرے آقا حسین دے کول مائی گئی حسین بادشاہ نے دو ہزار بکریاں دیتیاں ایک ہزار سونے دیسی کے شرفیاں دیتیاں مائی کہن لگی لاج پالا میں جا رہیاں فرمایا جے عبداللہ دا حصہ باقی ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا میں اس تو زیادہ بھی دے سکنا لیکن میں تو ودنا نہیں چاندہ اما ہزار شرفیاں نہیں دو ہزار بکریاں نہیں جا لے جا مائی انہران ہو گئی ایک بکری خوائی سی اللہ نے چھ ہزار دے چھڑیاں خبردار کسے بندے تھے سوال آوے کہ غریب سا میں کہ غریب سنتے پھر کائنات تکڑا کیڑے تکڑا کیڑے کائنات میرے آقا کریم سرکار دے دیوانے ہزار پیار کر تکڑیر میں آخری لمحات دے داخل کر لیے تو وجہ میرے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں حضرت بی بی بطول پاک دا دل کی تا سونے دی انگوٹ تھی پامن پانی سونے دی انگوٹ ارج کی تھی بابا میں سونے دی مندری لین انگوٹ فرمایات یہ میرا جڑا مسلح ہے نکر چائیں گی لاب جاسی مسلح دے نکر چائی سونے دی انگوٹ بی بی نے انگوٹ پال تر خواب بیک کسر زہرا لکھی ہے کود بی چی گئی یا ایک میز سونے دا کود یہاں تین لطان کنیا لطان تین لطان تھاک گئے تین لطان بی بی بطو انہیں فرمایا اندیا لطان تین نے چار رون دی انہیں چو ٹھیک تر ارج کر دین جی مال کان مدری دی لوڑ پی سی اوہ تھل لے گئی اوہ تھل لے گئی اوہ میرے نبی دی دی مان اوہ حدرت بی بی زارہ باگ نے اپنے بابا جان خواب زڑایا میرے 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 نبی 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 نے فرمایا زارا جتو چکی سی اوہ تیرا خدیمی اوہ تیرا تیرا سدیا نے خواب بے پیا پھر جنت جنت جمی جے جڑا سونے دائے آج لتا چار نے پچیا اوہ درو گیا اوہ کالت ان سڑ آج چار نے کہن لگا جی مدری دی لوڑ سی آج سائیا موڑ چھ ڈ آج آج موڑ چھ ڈ اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورائ الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورائ الورا ہے اس میں حسن نحی فاطمہ ہے اس میں حسن نحی فاطمہ موڑ اس گھرانے میں موڑ کے خوش ہے عزیز آنمن امام سندھ بار کا دیندر مائی کر دیا شوڑیاں بڑی میر بانی اے اللہ جو بڑا نواز آج چھ ہزار بکریاں تین ہزار عشر بیاں سون دس کھے نن کانے آڑ کادری جمل سڑے میرے آقا یہ سن برمایا اممہ جڑا ساٹھے نل پیار کر دائے میرا نانا بھی دین دائے میرا بابا بھی دین دائے میری ماں بھی دین دی اے دن ملاوی نے چھڑ دا آقا 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 عزیزان اگرامی جڑا انہنا پیار کرتا ہے امام حسن گئے ملک شام ملک شام گئے امام حسن پاپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے آپ دینا ملاقات کریں آستے اور سنو سنیوں جس بندے دا متھے تی تریلی آجے امیر معاویہ پاک دا نا سنو گئے وہ لانتی بند سنو 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 بڑے بیماریاں پی گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نو آپ دا نام آوے الحمد اللہ حضور دی ہر نسب دا ہیار کرن آلے انہ دے بارج کیا سی نا میرے بابا جی نے دھور دھور سائیوں کتیوں سائیوں نو پی گئے تے جی صحابہ دے بارج بک بک کرے ساڑھا کج بھی نہیں لگ دا امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالی امام حسن پاک دا امیر معاویہ سرکار سلح کرنا امیر معاویہ دا حق دی دلیل امام توجہ فرماؤ حسن بادشاہ اعلان کیتا گیا کہ کال جنہ جنہ زیارت کرنی ہو میں علی دے پتر دی ایتھے محال اچھ گورنر آس تشریف لیا ان پورے شام مک گئے ایتھے آنا امام حسن پاک دی زیارت او تھی نا ایک آپ دا مرید رہن دا سی جڑ مرید مولا علی سرکار دا ذات دا موچی سی ذات دا موچی سی میاں بیوی بیٹھے دو میں گلنہ پہ کر دے گلنہ پہ کر دے بندہ بیوی نے کہیں دا کہ صبح میرا پیر آیا ہے سارے نے پیر دی زیارت کرنی میں کوئی طوفہ پیش کرنا چاہنا ہاں بڑا غریب ہاں بڑا مارا تکی تو بیوی کہیں لگی ہیں جی کار اللہ نے تین امد دیتی تین سی 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 تین نظر آنا ہو جائے گا عزی زان من انہیں ساری رات جتی سی تی محبت دی نور پیار دی نور صبح جم گفیرے پرسیاں دے بندے بیٹھے نے کھڑے ہوئے نے سارے بندے راش بڑھائے موچی شین دی نار جم دی دا کے لے آیا ہے پتہ نہیں میرا پیر میں اسے آڑ دا ہے یا نہیں اسے آڑ دا میرے آقا یسن آئے حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالی نو آپ نے پانچ حضار عشر فیاں دی دیا امام عسن انج چپیا انج ٹی بل تیرا خدیدیا مجمع بیک ریا پانچ حضار سون در سکھے نے امام عسن انج چائے نے قبول کی تین آپ نے رکھ دی تین جدو موچی آیا پیچھے کھڑو ریا میرے امام دی نظر پئی میرے امام نے فرما پیار کر نال یا یا گا یا آیا 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 نرکان یا لے وہ بندہ یا آیا میرے آقا یا سن برما یا کی حالی عد قبضہ سون یا بڑے چکے یا لے میرے آقا یا سن برما یا جی جن تی سی تی ای پورا لے آیا 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 یا آیا 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 میرا امام ایسر نے پائی اوہ پانچ ہزار سکھے میرے آقا ایسر نے چاہے فرما یا موچی آیا لے جا موچی آیا اس موچی نے چکے پیچھے ہون لگیا میرے آقا زنے برمایا یہ تے جتی دی قیمتیں اون میں تنوں توفہ نہ دے ماں سونیاں دوڑی مرضی دیگا لے فرمایا میرے جوڑے بھی لے جا میرے جوڑے بھی لے جا میرے جوڑے بھی لے جا جوڑے لے فرمایا مریدہ آپ دے لے لے آئی اون میری مریدنی واسطے بھی لے جا میری مریدنی واسطے بھی لے ادھ کر دے سونیاں سیتھی میں وے پر توفے میں نون مریدنی نکو امامی ازر نے فرمایا سیتھی توے مشوراتیوں نے دیتا سے مشوراتیوں نے دیتا سے لج بھالا کی لے جا میرے یا قیم امامی ازر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا مریدہ جوڑے بھی لے جا میرے شرفیاں بھی لے جا میدوائی دے ناما زمانت دے ناما ساتھے والو دوسی دوں میں جنت بھی لے جا اللہ تعالیٰ نبی کریم سرکار دے دیوانیو حضور نال پیار کرنا لے اے وندنالا گھرانا دے منالا گھرانا اے ناجی میں سرکار مدینہ دے دیوانیو حضور نے فرمایا یا اللہ جڑا انہا نال پیار کرنا تو انہا نال پیار کرنا تے جڑا انہا نال ویر رکھے تے اللہ بھی پھر اون دا انجام پھر رابک ہوڑے تے جڑا انہا دا خادم بان جاوے پھر لوکی ویندنے کے حسین دے خادم دا جنازہ کی ویندنے پھر لوکی ویخ دن میرے نبی کریم سرکار تے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ بیٹھے نے تشریف فرمانے تے حضرت امیر معاویہ سرکار آئے تے حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اے حسن جڑا ترا نانا کام کردہ سی تو بھی وہ کر لہنے فرمایا حضور دس ہو تسی فرمایا حسن بغیر اتاں ویکھے اے دس کھا جیڑے درخت تھلے بیٹھ ہیں اتے خجوران کی نیانے بغیر اتاں ویکھے دس کھا آپ نے فرمایا چار ازار چار سو چوی خجوران آپ نے غلامانو سدیا فرمایا ایک خجور بھی سدیا تو خبے نہ ہوئے لاؤ لائیاں گنیاں چار ازار چار سو چوی نکڑیاں حضور دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا حسن تیرے تے بھئیوں بھی ہے فرمایا نہیں نہیں بھئی میرے نام تے بھئیوں دی سی ایک ہی میں دس چھٹی آجے چار ہزار چار سو چوی خجورانے میرے آقا ایمہ میں حسن باد جانے بھرمایا اے امیر شاہب اے امیر شاہب ساٹے مو بچوں جو نکل جاندہ ہے وہ پورا کر چھٹ دا میرے نبی کریم سرکار دے دیوانیو حضور نال پیار کر نالیو دعا مانگیا کرو اللہ پاک سانو انہ دی محبت زندہ رکھے تے انہ دی محبت موت تافر سرکار دی محبت سرکار دی آلے بیعت دی محبت صحبہ دی محبت ان دے تے اللہ سانو سارے انہو زندہ رکھے حضور سارے انہو موت تا فرمائے تقریر میری موقع گئی جائے حقیقت بات میں موقع گئی جائے انشاءاللہ انشاءاللہ جانگ جیوندیاں دے میلے نے 20 نومبر نوں ہاں 20 نومبر نوں میں ہونے چوکی دیا ادھر ہونے ہونے ادھر آیا تے ادھر سامنے اسلام پٹی صاحب رہاں محفل کرونی ٹیم انہو لے آیا انشاءاللہ 20 نومبر نوں تے میرے نبی سرکار دے دیوانیو صرف پانی میٹ دا پیغام ہے اگر تسی نہ سوڑے پاؤو تو میں عرض کر دے دیکھو کبلا علامہ دیل مشتاق صاحب اے میں نوں ایک دن فون کرن دو دن فون کرن تین دن میں انہا دا فون نہ چکا انہا کہنا یار مولوی آکڑ گیا مولوی پھٹ گیا آکڑ گیا ہے میرا فون ہی نہیں چکا میری کال دی قدر ہی نہیں کیتی اس بندے انہا میں انہو چھڑ دینا تے توجہ فرماؤ بے لیو میں انہا دی کال دی قدر نہ کرائے میں انہو چھڑ دینا تے جیسے بندے نوں راب دی روز پانچ واری کال آوے نہیں گال مستو پانچ واری کال آوے حیل الفلا آجا کامیابی لینی میرے کا حیل السلا نماز اچھا جا کمڑے آپ پانچ واری تو ان دی کال نہیں سننا پر انہیں تیری روٹی نہیں باندھ کی تھی سوچیں ذرا سوچیں ذرا تو دی کال نہیں سنن دا انہیں تیری اکھان دی سماعت نہیں کھوئی کنا دا سننا نہیں باندھ کی تا ناک دا سنگنا نہیں باندھ کی تا ایک نو لاتھ جاوے نا دنیا دی پوری دولت لاتے وہ انجدہ نو نہیں خرید سکتے تشید بارہ اللہ نے سب کچھ دیتا لیکن اللہ دے کاراں انہیں نسیب نہیں ہوتا کئی لوکی نا چوڑے ہو کے کہنے دے نا جی میں مسیتے نہیں جاندھا تو کون انہیں مسیتے نہ جانا لہا وہ تنوادے کاراں ہی نہیں دیتا سبان اللہ ساڑھی قوم بلکل بسوری انہوں اے بھی نہیں پتا سبان اللہ کتھے آکھن آئے تھے انہا لیلہ کتھے آکھن بس اے لکیر دے فقیر نے ہوتھے جی دنکانے بار ایکسیلینٹ ہو گیا ہے سبان اللہ لہوردہ پول ٹوٹ گیا ہے سبان اللہ سوچ دی نہیں گلک کی میں آکھا جی رابط کار نہیں آ دے وہ اندر سبان اللہ سوچیاں بھی کرو گا نہیں پتا ہی کونے تُس ہی میں کسے بندے نہ نراز ہو ویہے روسی ہو ویہے انہوں اپنے کار نہیں آن دیندے جی جی سوچو ذرا جیسے بندے نو راب اپنے کار نہیں آن دیندہ کڈاو باد نسیب بند ہے وہ دے تو راب پھر روسی آئے اجے تنو راب موقع دے رہے یا جا میں نو منالا اجے راب سلا کر دائی تے اس دن کیا کبر اچ تُو کہنا یا اللہ میں تیرے نال سلا کرنا تے راب کہنا ہونڈ نہیں اجے راب نال سلا کر لاؤو اجے ٹیم جے حضور غوث پاک یار بھی منا دے ہو نا یار بھی کھان دے بھی ہو تے پیران دے پیر نے فرمایا جیڑا نماز نہ پڑے انہوں مسلمانہ دے قبرستان اچھے دبو بھی نہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی میرا نہیں بنتا نا بان اپنا تو بان یار اپنے نال تے کارلو یہ کچھ جیڑا بے نمازی ہونا کل قیامت آلے دیں انہوں فیرون دے نال کھڑا کیتا جانا قارون دے نال شداد دے نال کھڑونا میں کمینا کون ہونا تو اڑے کل پوچھنے آلہ کھڑے کرو تینج کا نا ایتھو ذرا سوچیں ذرا اج منجی تے لما پوینا تے فقیر دی کالے ضرور سوچیں یار کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سوچیں ذرا ضرور جار ہسی قرآن مجید ہی نہیں کھول دے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندے نو لتر پہ پہن دے قرآن مجید تے کبلا کٹا پیاؤں دے تینج بندہ کٹا چاٹ دے وہ قرآن مجید تے نہیں تیرے اپنے اتے کٹا پہ گی پہلے قرآن جو سورہ یاسن شریف دی صبح صبح آواز آئیں سورت ملک شریف دی آواز آئیں درود تاج دی آواز آئیں تے آج ماما بیچاریاں نے اٹھنا ہی بارہ مجھے دین پہلو کرو شروع ہوندہ ہے ہم اے ہاتھ بننے بیکھو یار بڑا تسینا سواد لہل ہے ایسی محفل ہیں صرف ایس وجہ تو آنے ہیں کہ کیڑا مولوی کیل لاندھا ہے تو کیڑا پھٹے چاہنے ہیں باس بڑے کیل بھی لگ جانے تھے پھٹے بھی چکے گئے ہیں تو انہوں خوابہ چھو نکلو ان تھوڑا جا نکلو عملی مدانے چاہ جو کیکت بات ہے یار اے خدا دا واسطہ جو ایس ساٹھ اٹھ گئی یہاں کھا بیار بھی بیلی بھی سجن بھی سنگی بھی سب سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا بے نمازی کو سور پناہ منگ دا ہے کہ یا اللہ میں نوے دے متھے نالہ میں آپ ہی نماز پڑھو اپنی بیٹی نو اپنی بیوی نو اپنے کارالیانو بھی نمازی بڑھاؤ یار کل تینو بھی لٹر پہنے ہیں ہاں بھی تو آپ سے پڑھ رہا سے تینو کیوں نہیں جگایا بیوی نو کیوں نہیں اٹھایا ماں نو کیوں نہیں اٹھایا میرے بانی یار اس اینہ گلانتے توجہ فرما آپ ہی نماز پڑھو توجہ فرمایا کرو اور دیکھو اسی اپنے پترانو دین ہی سکھا دے دین بھی سکھایا کرو مولوی سانو انجی چنگے نہیں لگ دے اسی مولویاں کل تبین دے نہ پینے نہ اولادا نو بانے پتر بھی شرابیاں کل بے جائے پاں ہیں چرسیاں کل پنگیاں کل بے جائے مولویاں کل نہ بڑھو ماں دا دل کر دے جی میرا پتر انگریزی پڑھے ایپل نو سیب آکھے بلی نو کہے ٹاکھے میرا پتر فار فار انگریزی بولے میرا پتر ڈاکٹر بڑھے میرا پتر پیلٹ بڑھے تو پتر اور اجاز بان جن دے پتر اور اجاز بان جن دے غلہ سان علی نہیں ہے افسوس یہ نہیں کہ بے حرص ہو گئے افسوس تو یہ ہے کہ احساس بے حرصی بھی نہ رہا کیبلہ تو لوا کے دیتیاں نے کرائیں چا تاچ موبیل تو لوا کے دیتے نے پھر پیکج بھی تو لواے نے نیٹ بھی تو چلواے نے ہاں لٹر تینو بھی پہنے نے پیوماں نو بھی ماماں نو بھی لٹر پہنے نے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماو یار سرکار نال یاری لاؤ اب زیادہ تو زیادہ درود ہو سلام پڑھو کارت دے اندر برکت ہوئے اولاد اچھ برکت ہوئے حضورت دیت سے مبارکہ ہے کہ اپنیا چیزاں اپنی اولادانو تین چیزاں دا پیار سکھاؤ ایک میرا پیار سکھاؤ ایک میری آل دا پیار سکھاؤ تیک تلاف پی قرآن مجید دا تلکی انگر تو کیڑے سکھان دے پہنے تلاف پی قرآن دس او بھئی سکول کلنا ہوئے جتی بھی نہ ہی پالش کر کے جراب میں نہ ہی ہاں بیگ نہ ہی پک اینڈ راپ بھی پوکٹ منی کھرچا بھی نال دین دے پی جو تو مسیح تے ہیں ہوں دے تو پتن تھوڈا موٹ بھئی بوٹیا مولوی تیرا پہ مو تو آ لے گا اسی سکول دی تعلیم دے برابر بھی قرآن دی تعلیم انہوں نہیں سمجھے لٹر پہ واجدے نے آج کل ہر پن دے آلو بی جو گئے تو آلو ہونے جے پتر نو پتہ ہی نہیں اے حدیث نو ہی نہیں پتہ کہ حضور نے فرمایا پیو جنت دے بو ہے جب وہ پتہ ہی نہیں ہونا انہیں عمل کٹا کرنا مان دے پیران کھلے جنت دے پتر نو پتہ ہوئے تو پتر مان دے حیاء کرے پتر نو پہ پتہ ہوئے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے امت دے بزرگان دے حیاء کرو تو ان جی ہے جو میں میرا حیاء کیتا ہے انہوں پتہ ہوئے گا تو بزرگان دے حیاء کرتا اس سے واسطے یار دوستو کیڑا کیڑا رونا رونا میں تو آڑے سامنے اے محفل صرف دین دا پیغام دینہ آستے ہوندی ہے جڑا بندہ آکھے نا میری پھونپا بنے ہوندی محفل بھی کونی قبول دے لوگ کیا کھنج بڑی محفل ہوگی ہے فلانہ قادری بھی آگیا تھا فلانہ قادری نہیں اللہ رسول دی رضا ہونی چاہی دیئے باز وہ سائن سائنے آن دے دلانو جان دین سمجھ رہے ہو بات محفل چیز ہی ختم ہوگی ہے ڈسکو نات کھانا آگئے نے وہ ویندے نے کوئی گانا آوے نصیب ہو دا نما تو اندھے تھے نا چڑھا بھی ایسی وہ معاملہ ہی نہیں دیا کی بلا مولویان بیچاریاں نو وہ کیس اٹھاڑا کام ہوندہ بس اسے واسطے تھوڑا جاملی میدانے چاہو جا سرکار دینا جاری لاؤ میں آتھنی کھڑا کراندہ دل لیچ دل اللہ دہ کر جو وعدہ کرو انشاءاللہ نماز پڑھو گے نا ماں پہ او دا حیاء بھی کرو گے بزرگان دا بھی حیاء کرو گے کرو دین دی ابتدا بھی کرو گے ان جتی اپنی اپنی بھی پا کے جاؤ گے جنہیں لانت لینی ہوئے محفل چوئی لائے لیں گا کی سو ڈیڑ سو دی جتی ہو لیکن جنہیں لانت کھٹنی ہوئے ایتھو بھی کھٹ لیں گا سرکار دینا جاری لاؤ باس حضور دینا جاری لاؤ عزیز آنے من بھوٹے گجراتی دا چھیر سنو میرا سلام لبو بھوٹا گجراتی کھٹا جیڑے کھٹے سی مرانگے نان تیرے آجیوں نا بھی بازیاں وے ہاریاں آجیوں نا بھی باریاں ماریاں نے پیچھ دو باغ بچے ایتھو بھوٹے پنچھی اڈگمار او ڈاریاں ہنے محمد بھوٹے آ چوٹا ہے یہ پیار دنیا قبلی والدیاں سچیاں یاریاں اللہ پاک جی میرا اتھیانہ اپنی بارگج قبول و منظور فرمائیں اور دوران تقریر اگر میری کسینوں کو گال وجی ہووے جی میں محافظہ طلبگاراں و آخر دعواناں الحمدلہ